گستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورے ملک میں احتجاج جاری ہے کہیں لوگ اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں اور کہیں لوگ اس کے خلاف پولیس تھانوں میں ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں اور کہیں لوگ ڈی ایم کو اور کلکٹر کو گیاپن اور میمرانم دے رہے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ مغربی اتر پردیش کی زیلہ شاملی میں ہوا ہے جہاں ایس ڈی پی آئی کے لوگوں نے زیلہ شاملی کے کشبہ چوسانے کے پولیس تھانے میں گستاخِ رسول کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے آپ کو پتائی ہے کہ گستاخِ رسول کا نام ہے نرسیہانند نرسیہانند نے کچھ دن پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے تھے انہی معاملات کو لے کر جہاں دہلی میں معاملہ درج ہوا ہے وہاں آج ہریانے کے خطہ میوات میں فیروز پر کے علماء نے انہوں مولا صاحبی اور مظاہری پیش پیش رہے ہیں فیروز پر کے علماء نے وہاں کے ایس ڈی ایم کو ایک گیپن دیا ہے ممونم دیا ہے موقع کے ہم ایک تصویر آپ کو پیش کریں گے دوسرا جو معاملہ ہوا ہے وہ مغربی اتر پردیش کے زیلہ شاملی قصبہ چوسان میں ہوا ہے جہاں ایس ڈی پی آئی کے جناب فرحان علم قاری مقیم مولا عادل وغیرہ نے قصبہ چوسان کے پولیس اسٹیشن میں نرسیہان نند کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے اور قانونی کار روائے کا مطالبہ کیا ہے ایس ڈی پی آئی کے ترجمان نہ کہا ہے کہ ایس ڈی پی آئی ایسے کوئی گستاخی برداشت نہیں کرے گی ایس ڈی پی آئی ایسے لوگوں خلاف ہمیشہ ہی میدان میں کھڑی رہی ہے ایک تصویر ہم موقع کی قصبہ چوسان کی پیش کر رہے ہیں جس میں ایس ڈی پی آئی لوگ پولیس تھانے میں درخواد دے رہے ہیں دوسری تصویر ہم آپ کے سامنے میبات کی پیش کر رہے ہیں جہاں علماء فیروزپور نے مولا صابر مظاہر کے رہنمائی میں وہاں کے ایس ڈی ایم کو ممونم دیا ہے